بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے دیرہ غازی خان میں صحت انصاف کارٹ پروگرام کا افتتاح کیا وزیراعلا نے مستحق افرات میں صحت کارٹس پر تقسیم کیے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے دیرہ غازی خان میں پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں شعباز نہیں ہوں اور نہ ہی شعبازیاں کروں گا کام کر کے دکھاؤں گا دیرہ غازی خان سمیت تمام پسماندہ علاقوں کی نمائندگی خود کروں گا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے دیرہ غازی خان میں پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا اپنے خطاب میں وزیراعلا کا کہنا تھا کہ شعبازیاں نہیں کروں گا کام کر کے دکھاؤں گا دیرہ غازی خان سمیت تمام پسماندہ علاقوں کی نمائندگی خود کروں گا محروم اور غریب لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کر کے دکھاؤں گا دیرہ غازی خان کچھ عرصے میں پنجاب کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ ڈویجن ہوگا میں اپنے علاقے کی محرومیوں کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں وزر اعلان نے صحت کے حوالے سے دیرہ غازی خان کو موڈل ڈسٹرک ڈکلیر کر دیا پہلے دورے میں دیرہ غازی خان کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا مزید ترقی بھی لائیں گے ماضی میں تقریریں ہوتی رہیں دورے کیے گئے لیکن حالات نہ بدلے عوام کی زندگی میں خوشکوار تبدیلی لائیں گے تقریب سے صبح وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی خطاب کیا اپنے خطاب میں وزیر صحت کا کہنا تھا کہ اس سال کے آخر تک بہتر لاکھ لوگوں کو صحت انصاف کارڈ دیے جائیں گے غریب لوگوں کو علاج موالج کے ساتھ عامد و رفت کا خرچہ بھی دیں گے چار ازلا سے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا ہے یہ پروگرام باقی ازلا میں بھی لائیں گے اور یہ دیکھا گیا سالی دنیا میں کہ دو چیزیں جس پہ اگر آپ مسلسل اپنا دھیان رکھیں وہ ایک صحت کی سہولت اور ایک تعلیم کی سہولت اور الحمدللہ ان کی لیڈرشپ کے نیچے ہمارے چیف منسٹر کی لیڈرشپ کے نیچے آپ یہ دیکھئے کہ جو ہماری ایک وعدہ تھا قوم سے کہ ہم آپ کو صحت کارڈ دیں گے آج انشاءاللہ یہ کارڈ جو ہیں دی جی خان اور وہ زفرگر میں پٹنے شروع ہو جائیں گے وفاقی وزیر مملکت محولیات زدر تاج گل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیرہ غازی خان کے لوگ اسمان بزدار کو سلیوٹ کرتے ہیں اس بار سادگی اور بہادری کا مرقع ہیں اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا بائی زلکہ دورہ وزیر اعلیٰ نے دیرہ غازی خان کے لیے دو منصوبوں کا افتتاح کیا اور متعدد منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا وزیر اعلیٰ نے ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسطال کے گائنی بارڈ اور امرجنسی بلوک کی تازین و عرائش کے منصوبے کا افتتاح کیا وزیر اعلیٰ نے کمال پارک سٹی پارک تونسہ شریف کی تازین و عرائش کے منصوبے کا بھی افتتاح کیا اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے گجری تھوک تابانسن فیس ٹو پختہ سڑک کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ابائی زلکہ دورہ وزیر اعلیٰ نے دیرہ غازی خان کے لیے دو منصوبوں کا افتتاح اور متعدد منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا وزیر اعلیٰ نے درسترک ہیڈکارٹر اسبتال کے گائنی بارڈ اور امرجنسی بلوک کی تازین و عرائش کے منصوبے کا افتتاح کیا وزیر اعلیٰ نے کمال پارک سٹی پارک تونسہ شریف کی تازین و عرائش کے منصوبے کا بھی افتتاح کیا اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے گجری تھوک تابانسن فیس ٹو پختہ سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا آٹھ اشاریہ پانچ کلومیٹر طویل سڑکی تعمیر کے منصوبے پر تقریباً ایک سو بارہ میلین روپے لاغت آئے گی وزیر اعلیٰ نے سخی سرور سے رگنٹھن تک سڑکی بحالی اور مرامت کے منصوبوں کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا اٹھائیس کلومیٹر طویل سڑکی بحالی اور مرامت پر ایک سو ستانوے میلین روپے خرچ ہوں گے وزیر اعلیٰ نے سوری مارکی براستہ بھلوکو پختہ سڑکی تعمیر کے منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا پندرہ کلومیٹر طویل سڑکی تعمیر پر ایک سو پچپل میلین روپے خرچ ہوں گے دوسری جانی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈی جی خان اسبتال میں ٹیلی میریسن یونٹ کے افتتاح کر دیا ٹیلی میریسن یونٹ کے قیام کا بنیادی مقصد طبی ماہرین کے ذریعے مریضوں کے علاج معالج میں آن لائن مدد کرنا ہے ٹیلی میریسن یونٹ لاہور کے ٹیلڈرن سروسز تونسہ شریف اور بھارتی اسبتال دیرہ غازی خان سے منسلک ہوگا طبی ماہرین ٹیلی میریسن یونٹ کے ذریعے دور دراست کے علاقوں کے مریضوں کی ان کی دہلیس پر آن لائن علاج کی مفتخولیات مہیا کریں گے ٹیلی میریسن یونٹ کے طبی ماہرین کی جدیب تقاسوں کے مطابق باقاعدہ تربیت بھی کروائی گئی اس موقع پہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ صحت انصاف کارٹ کے ساتھ ساتھ ٹیلی میریسن یونٹ کا جنوبی پنجاب کے لیے افتتا انتہائی خوش آئند اقدام ہے جنوبی پنجاب کی محروم عوام کی تمام تر بنیادی سہولیات کی پراہمی اور ان کا حق حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے ٹیلی میریسن یونٹ کے افتتاح کے بعد خود آن لائن مریضوں کا علاج بھی کیا خبر یہ ہے کہ صبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ڈی ایچ کیو ڈی جی خان پہنچ گئیں اور صبائی وزیر صحت نے اس افتال میں موجودہ میسنگ سپیشیالٹیز لوگ کی تعمیر کا بھی جائزہ لیا اسی پر بات کریں گے بیورو چیف ڈی جی خان زیشان سفدہ سے ڈی زیشان آگاہ کیجے گا جی بلکل اس وقت میں ڈی ایچ کیو ہسپیٹل میں موجود ہوں اور یہاں پہ صبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہاں پہ ہسپیٹل کا وزیٹ کیا اور اس کے ساتھ جو نیا میسنگ سپیشیالٹیز کے حوالے سے بلاگ بنایا جارہا ہے اس کا بھی جائزہ لیا اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ میڈم موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں میڈم بتائیے گا آج یہاں پہ آپ نے وزیٹ کیا یہاں پہ آپ نے کیا فیسیالٹیز دیکھی ہیں پہلے سے کتنی ایک بہتر ہے اور اس کے ساتھ نیا بلاگ آپ افتتا کرنے جارہی ہیں کیا کیا فیسیالٹیز دی جائیں جب مکمل ہوگا تو افتتا کریں گے لیکن کام اس پہ شروع ہو گیا آپ نے سامنے دیکھا کام ہو رہا ہے اس وقت یہاں گائنی کے نئے وارڈ تیار ہو گیا آپ کے سامنے امرجنسی ریویمپ ہو گئی ہے ایڈیسن کا کام شروع ہو گیا تو ایک مسلسل سلسلہ شروع کر دی ہے ڈیولپمنٹ کا میرا خیال ہے چھ مہینے ہوئے ہیں ہمارے حکومت کو بلکہ چھڑا مہینے پورا بھی نہیں ہوا اس سے زیادہ کیا اور ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور آج ہم نے کارڈز اناؤنس کر دی ہیں دو لاکھ کارڈز جو ہیں یہاں کے لوگوں کو دیے جائیں گے تاکہ یہ سہولت جو بھی یہ ڈیولپمنٹ کی کہہ رہے تھے اس میں یہ بھی سہولت ہے کہ اگر یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو پرائیویٹ میں جا کے اپنی ڈیولپمنٹ کروا کے اس کا خرچہ جو حکومت برداشت کرے گی تو پوری طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جل سے جل لوگوں کو ہر قسم کی سہولت ملے دو لاکھ سیحت انصاف کارڈ بھی تقسیم کیا گیا اور اس کے ساتھ آپ ڈیولیسز کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ مشین اگر میسر نہیں ہیں تو پرائیویٹ طریقے سے بھی کرا سکتے ہیں اس کارڈ کے اور یہاں پہ صحت کے مسائل جو ہیں وہ پہلے سے مزید بہتر ہوتی جا رہے ہیں درکریا سے شان سفتر اپدیش کرنے کے لیے اور پی پی دو سو ٹھارہ کے زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے لیے بڑی خبر آ گئی تحریک انصاف نے نون لیگ کی بڑی وکٹ اڑا دی اور لیگی ٹکٹ کولڈر زفر را نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا ملتان سے آپ کو اپدیش کر رہی ہیں جہاں پر پی پی دو سو ٹھارہ زمنی الیکشن کا معاملہ پی پی دو سو ٹھارہ سے تحریک انصاف نے نون لیگ کی بڑی وکٹ اپنے ساتھ ملا لی اسی پر بات کریں گے جنید انور سے جی جنید بتائیے گا پی پی دو سو ٹھارہ سے بڑی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر زفر را کی جو وکٹ ہے وہ اپنے ساتھ ملا لی زفر را جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے عام انتخابات میں پی پی دو سو ٹھارہ سے امیز وار پر پچیس ہزار سے زائد ووڈ جو انہوں نے حاصل کیے تھے جبکہ زفر را جو ہے اس بار بھی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے مگر مسلم لیگ نون اور پی پلس پارٹی کی عالی قیادت کی بیٹھک ہوئی جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں جماعتوں سے مل کر الیکشن لڑیں گی ایک امید وار ہوگا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو جماعت عام انتخابات میں جس کا رنر اپ ہوگا اسی جماعت سے جو ہے وہ کینی ڈیٹ لیا جائے گا اس وقت سے جو رنر اپ امید وار تھا دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات کے اندر تو وہ پاکستان پی پلس پارٹی کے عباس راہ تھے اور ان کے بیٹھ ان کے جو بھائی ہیں ارشد راہ وہ پی پلس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے اس طرح مسلم لیگ نون اور پی پلس پارٹی کے مشترکہ امید وار ارشد راہ ہے جو کہ زفر راہ جو ہے وہ اس بات پر بزد تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہے زفر راہی امید وار جس کے حوال سے وہ کل ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پارٹی قیادت سے آخری بات جو اس کو ان کو اس بات پر رضا مند کرنے جا رہے ہیں کہ پی پی دو سو اٹھارہ سے جو ہے مسلم لیگ نون اپنی ٹکٹ پر جو الیکشن لڑے اگر پارٹی نے ان کا ڈیسیجن یا ان کی بات پر غور نہ کیا تو وہ آئندہ کا اپنا مختلف سیاسی جو ہے وہ اپنا ردی عمل دیں گے اور مختلف اپنا سیاسی منشور دیں گے جبکہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے جب ان کی بات نہیں بری تو وہ لاہور سے اسلام آباد کی جانب گامزن ہو گئے اور آج ان کی جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہے اور اس کے اندر وہ بازابتہ طور پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے ہماری پوچھ در قبل بھی ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور شاہ محمود قریشی سے یہ وقت بھی لے لیا گیا اور اس میں بقاعدہ طور پر وہ تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے اور پھر شمولیت کے بعد جو ہے پی پی دو سو اٹھارہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں واصف راہ ان کی جو ہے بھرپور طریقے سے حمایت بھی کریں گے اور ان کی کیمپین بھی کریں گے تو پی پی دو سو اٹھارہ کے حوالے سے جہاں تحریک انصاف کو ایک بڑا جھٹکہ اس صورت میں لگا کہ مسلم لیگ نون اور پی پلس پارٹی ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوگے رب سے ایک مشترکہ امیدوار لانے میں کامیاب ہوگے ایسے سناریو میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے انہوں کی قیادت کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ زفر راہ جنہوں نے عام انتخابات کے اندر جو پچیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے وہ ان کا جھکاؤ جو ہے تحریک انصاف کی جانب ہے اور انہوں نے تحریک انصاف میں بقاعدہ شمولیت بھی اختیار کرنے شمولیت کے بعد جو ہے وہ ہلکہ پی پی دو سو اٹھارہ کے اندر برپور طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے کینیڈیٹ کے لیے واصف راہ کے لیے جو ہے وہ انتخابی مہم بھی چلائیں گے جی پی ٹی آئی کے واصف راہ کی حمایت بھی کریں گے بہت شکریہ جنید انور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملتان میں پی پی دو سو اٹھارہ زمنی الیکشن کا معاملہ اور تحریک انصاف نے نون لکھی بڑی بکٹ اپنے ساتھ میں لالی مسلم لکھ نون پی پی دو سو اٹھارہ کے ٹکٹ ہولڈر زفر راکہ تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کو بتائیں کہ بلدیاتی ادارے اپنی آمدنی بڑھائیں محکمہ لوکل گورنمنٹ نے صوبے بھر کے بلدیاتی اداروں کو لائسنس فیس لارٹرنگ فیس اور دیگر فیسوں کو فوری بڑھانے کی ہدایت کر دی دکانوں کے قرائے مارکٹ ریٹس کے مطابق کرنے کا خصوصی مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے بیورو چیف ملتان رسا ملک سے جی رسا ملک ڈیٹیلز دیجئے گا جی بلکل بلدیاتی اداروں کو محکمہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی فیسوں کو جو مقید نیکہ جاتی لاب کے جاتے ہیں اس فیسوں میں اضافہ کریں کہ سالہ سال تو اس فیسوں میں اضافہ نہیں کیا گیا جن میں فبلیسیٹی چیز ہے سلوٹرنگ چیز ہے ارسکار لیسنس بیچ ہے دیکھر مطلب میں بھی یہ پیسے بڑھانے کی ادایت کی گئی ہے یہ بھی ادایت کی گئی ہے کہ کسی کی سہداد ہے جو بلدیاتی اداروں کی اپنی فرقیاتی ہے اس کے قرائے ہیں اس کو دکھنے کے ساتھ کروایا جائے اور ان کے ساتھ کے بعد ان کے دوبارے سے مارکٹ ریٹ کے مطابق بلدیاتی اداروں کے لئے مالی حصہ کام بہت ضروری ہے اور یہ مالی حصہ کام اپنی شورت سے آئے گا جب ہمیں آفیسوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پوریس اور در جو ہے وہ ادایت جاری کی گئی ہے تمام بلدیاتی اداروں کے سر بلاؤں کو اچھی وقت رات ہوگی ہے وہ پوریس اور در نسل کے لیسر بھی سلوٹرنگ بھی پبلیس کی بھی دل بورٹ بھی اس کا دیگر سیسوں میں جو ہے اضافے کے لئے اقدامات کریں بہت شکریہ رضا ملک اپڈیش کرنے کے لئے تو دوسری جانے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کا ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے ٹریکنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ ذکریہ یونیورسٹی میں سمان ہونے والی یونیورسٹی کی بسوں میں ٹریکر لگائے جائیں گے ٹریکنگ سسٹم کے لئے انتظامیہ نے کمپنیوں سے درخواستے بھی طلب کرنی بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کا ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے ٹریکنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ذکریہ یونیورسٹی میں استعمال ہونے والی یونیورسٹی کی بسوں میں ٹریکر لگائے جائیں گے میاں والی میونسپل کمیٹی دعوت خیل کے رہائشیوں کے لئے کچھ خبر آ گئی پنجاب حکومت اور چائنہ رہداری کی طرف سے ووٹر سپلائے سکیم کی منظوری دی دی گئی اور اس سکیم سے ہزاروں کی آبادی کو پینے کا صاف پانی اپنے گھروں میں ہی مہیا ہوگا میاں والی سے کچھ خبر پنجاب حکومت اور چائنہ رہداری کی طرف سے ووٹر سپلائے سکیم کی منظوری دے دی گئی اور اس سکیم کے تحت ہزاروں کی آبادی کو پینے کا صاف پانی اپنے گھروں میں ہی مہیا کیا جائے گا میونسپل کمیٹی دعوت خیل کو پنجاب حکومت نے پینے کے پانی کے لیے وارٹر سپلائی سکیم کی منظوری دے دی اور آپ کو بتائیں کہ اس وارٹر سپلائی سکیم سے ہزاروں کی آبادی کو پینے کا صاف پانی ان کے گھروں میں مہیا کیا جائے گا چار ادر ٹربائنیں لگائی جائیں گی اور دو ادر ٹینکیاں بھی تعمیر کی جائیں گی اور پچھتر لاکھ کی لاکھت سے رورل ہیلتھ سینٹر داؤت خیل کے لیے امرجنسی وارٹ بھی تعمیر کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ ہائی کوٹ پار الیکشن دو ہزار انیس بیس پانچ نشستوں پر تیرہ امیدواروں میں کانتے دار مقابلہ متوقع سات ہزار ایک سو پچپن ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے جن کے لیے بائیس پولنگ بوٹس بھی بنائے گئے اور ان پولنگ بوٹس کے اندر کیا کیا سرگرمیاں ہیں اور کتنے کتنے ووٹ جالے جائیں گے اپنے نمائندگان سے اس بارے میں تفصیلات بھی لیں گے آپ کو بتائیں کہ ہائی کوٹ پار الیکشن دو ہزار انیس اور بیس جاری ہیں پانچ نشستوں پر تیرہ امیدواروں میں کانتے دار مقابلہ متوقع سات ہزار ایک سو پچپن ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے جن کے لیے بائیس پولنگ بوٹس بھی بنائے گئے ہیں ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں ہائی کوٹ پار کے انتخابات کے لیے پانچ نشستوں پر پندرہ امیدوار آج قسمت آسمائیں گے صدارت کی نشست کے لیے تین امیدواروں میں سخت مقابلہ ہوگا فیصلہ شام کو ہوگا کہ کون جیتے گا اور ہار کس کا مقدر بنے گی ان پولنگ بوٹس کے اندر کیا کیا سرگرمیاں جاری ہیں اور اب تک کتنے ووٹ ڈالے جا چکے اس پر بات کریں گے محمد مقصود اور جنید انور سے تو پہلے رکھ کریں گے جنید انور کا جی جنید بتائیے گا کیا صورتحال ہے اب تک کتنے ووٹ کاسٹ ہو چکے بلکل ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے جو انتخابات ہیں وہ جاری ہیں اور اس وقت جو ہے بھرپور یا جو ہے وہ رونک لگی ہوئی ہے وکلہ کے ایک بڑی تعداد یہاں موجود اور اس وقت جو ہے سابق گورنر پنجاب رفیق لجوانہ بھی جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں سب سے پہلے انہی سے بات کریں گے سر بتائیے گا ہائی کورٹ کے اندر ووٹ ہے اور ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں ابھی ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو کس کینڈیٹ کو کرنے جا رہے ہیں اور سار سار یہاں تو ایک بیج لگانے کی رسم ہے آپ نے وہ بیج بھی نہیں ابھی تک لگایا بات یہ جی پہلا سوال یہ آپ نے غلط پوچھا یہ تو اسی کریسی ہوتی ہے نہیں بتایا جا سکتا کون کس کو ووٹ دے رہے جی بس یہ ہے کہ جو بھی کامیاب ہو اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ بار اسوسییشن کے مسائل اور پیشہ گرانہ جو مسائل ہیں وکیلوں کے جونئر وقلہ کے خاص طور پر ان کے حل کے لیے کوشہ رہیں یہ جمہوریت کے تسلسل کی سب سے بڑی مثال بار اسوسییشن کے الیکشن ہے دوسری دفعہ پاکستان میں تیسری دفعہ جمہوریت کا تسلسل پانچ سال سے چل رہا ہے وہ بھی یہ خوش آئین بات ہے تو یہ سال بعد الیکشن آتا ہے میں بھی اسلام آباد سے اس لیے آیا ہوں تو میں یہی کی مٹی کا ہی ثبوت ہوں مگر مجھے بڑا فخر ہے سارے دوستوں سے ملاقات ہو بھی دی جی خان ڈوین ملتان ڈوین یہ ایسا موقع پھر سال میں پھر کبھی کبھی نہیں ملتا ہے ایک ہی دفعہ ملتا ہے تو میری یہ دعا ہے کہ جو بھی ہمارے یہ کیبنٹ بنے وہ اپنے وقلہ کے پیشہ ورانہ مسائل کے حل کے لیے اپنی پوری کوشش کریں یہ ملکل سابق گورنر پنجاب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آیا مگر ابھی تک انہوں نے جو جس کینی ڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کرنے آیا اب اپ ڈیٹ جانتے ہیں محمد مقصود سے جی مقصود تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کیجئے گا یہاں کی صورتحال کیا ہے آج بلکل اس وقت ہم ملتان ہائی کورٹ کے لون میں موجود ہیں جہاں پہ بائیس پولنگ بودھ بنائے گئے ہیں جس میں سے ایک بودھ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے سات ہزار ایک سو پچپن امید ووٹرز جو ہیں آج اپنا حاکرائدہ استعمال کریں گے تاہم اب تک جو ہے اب تک کی جو صورتحال ہے ایک اندازہ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ نو سو ووٹرز کی جانب سے جو ہے اپنا حاکرائدہ استعمال کر دیا گیا ہے میرے کیمرہ مینسٹر اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پر ایک کثیر تعداد میں مقلع موجود ہیں جو اپنا حاکرائدہ استعمال کرنے آئے ہیں ملتان کے مختلف ازلات سے جو ہے نو سو ووٹرز نے اپنا حاکرائدہ استعمال کر لیا بہت شکریہ جنید انور اور محمد مقصود تفصیلن ابدیش کرنے کے لئے خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ویلکم بیک خبر رامل کریں گے شہر اولیا سے توملتان کے ڈرائیورز ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ہی گاڑیاں چلانے لگے بغیر لائسنس گاڑیاں بھکاتے ڈرائیورز سٹی ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان بن گئے شہر پھر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسائل اناڑی بنے ہوئے ہیں کھلاڑی ڈرائیورز کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہی بوجود نہیں ڈرائیورز ٹریفک قوانین سے بھی لا علم ڈرائیونگ لائسنس کیسے بنتا ہے کون بناتا ہے ڈرائیورز کو کچھ علم نہیں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑیاں چلاتے ڈرائیورز سٹی ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان محکم ایک سائز ٹیکسیشن کے کونسٹیبل ترخی سے محروم ملازمین سکیل کی اپگریڈیشن کے لیے وزیراعلا پنجاب کو درخواست لکھتی درخواست میں ملازمین کے سکیل کی اپگریڈیشن کا مطالبہ کیا گیا ملتان سے ہی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر میکم ایک سائز ٹیکسیشن اور ٹیکسیشن کونسٹیبل ترخی سے محروم ہیں ملازمین نے سکیل اپگریڈیشن کے لیے وزیراعلا پنجاب کو خط لکھ دیا بہاون لگر میں بجلی چوروں کے خلاف مہم کامل جاری ہے ایس ای میپکو کے مطابق تیرہ ستمبر سے شروع ہونے والی مہم کے دوران درجنوں افراد کے خلاف بجلی چوری کے مقدمات بھی درج کیے جا چکے مسیح تفصیلات جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے جی قاسم آگاہ کیجئے گا جی ہوں میپکو بہاون لگر کی جانب سے زلہ بھر میں بجلی چوروں کے خلاف جائے وہ کارمائی کا عمل جاری ہے اور بارہ اکتوبر سے جو شروع کی گئی تھی مہم اس دوران جو وہ درجنوں افراد کے خلاف جو بجلی چوری کے مقدمات درج کیے گئے ہیں تو اس کی کیا تفصیلات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی میپ کو بہاون لگر خالد نظیر صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جا آپ بتائیے گا جو یہ جو بارہ تیرہ اکتوبر سے جو مہم شروع کی گئی ہے اس دوران کتنے بجلی چوروں کے خلاف جو مقدمات درجوں ہیں اور جرمان نہ ہوئے اور کیا اس میں کوئی ایسے اہلکار بھی شامل تو جو کہ بجلی چوروں کے سرپستی کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے چار ماہ سے یہ سسلہ جاری ہے بجلی چوری کے خلاف جو مہم ہے اس میں ہم زلینظامیہ کے تعاون سے ہم دن رات کوشش میں لگے ہوئے ہیں تقریباً ان چار ماہ کے دوران اب تک ساڑھے تین سو کے قریب بجلی چوروں کے خلاف جو ہے مقدمات درج کرائے جا چکے ہیں جن سے ہم نے تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی جرمانے بھی ان کو آئید کی ہیں اور گرفتاری ہیں چند ایک لوگوں کی عمل میں آئی ہیں بقایا جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ جلدہ جلد جو ہے زلینظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے باقی بجلی چوروں کو بھی گرفتار کرے گی اس سسلے میں جیسے کہ یہ پورے پاکستان میں مہم چل رہی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف سخت اور آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے میری عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ بجلی چوری کی نشاندہ ہی کریں دن اور رات دونوں کے میں ہمارے لوگ جو ہے وہ ریٹ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم پولس کی بھی تعاون اس میں ساتھ لینے کوشش کرتے ہیں شکریہ یہ تھے ایسی میپ کو خالد نظیر صاحب جو کہ بتا رہے تھے کہ اس مہم کا دوران جو ڈیڑھ کروڑ سے زائد رقم جرمانہ کیا گیا انہوں نے عوام ناس سے وپیل کیا کہ بجلی چوروں کی خلاف جو نشاندہ ہی کریں ان کے خلاف برپور ایکشن کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذلعی انتظامیہ کے تعاون سے بجلی چوروں کے خلاف جو چلائے گئی ہے مہم وہ اسی طرح جاری رہے گی بجلی چوروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا بہت شکریہ قاسم علی شیخ اپڈیٹ کرنے کے لیے ولٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اگر کسی نیک گلیوں میں تلاب دیکھنے ہے تو رحیم یار خان آ جائے جی ہاں محل عزیز آباد میں مینسپل کمیٹی انتظامیہ کی نہ اہلی کے باعث گلیاں گندے تعرابوں میں تبدیل ہو چکی انتظامیہ خاموش ہے تو علاقہ مکین شکوا کنا علاقہ مکینوں کو کنکل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جانتے ہیں آمیر بھٹی سے جو بالکل رحیم یار خان کے محل عزیز آباد میں سیوریج کا سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے اور سیوریج کے ناکس انتظامات کے باعث بارش کا پانی اب گلیوں میں کھڑا ہے بارش کا پانی جو ہے اور جو سیوریج کا پانی ہے جگہ جگہ گندگی کے بڑے بڑے یہاں پہ تالاب بنے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کے جو علاقہ مکینوں نے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی حوال سے جانتے ہیں علاقہ مکینوں سے سر بتائیے گا آپ کی گلیوں میں اتنا پانی کھڑا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے گلی کا حال تو دیکھیں کیسے سوار ہیں ڈسٹرابڈ ہو رہی ہیں تو ہمیں تین دن ہوئے بارش ہوئے ہیں ابھی سے مینسپل کمیٹی والے نہیں آئے کہ یہاں صفائی کا کوئی انتظام کریں اور گھٹوں کا پانی بھی یہاں جمع ہو گیا ہے تو ہمیں بہت دشواری ہوتی ہے یہاں سے گزرنے کے لیے اور یہ مین سڑک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے گزرنے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے باہر تو آپ دیکھ رہے ہیں حال گلی کا تو ہمیں مینسپل کمیٹی کو چاہیے کہ یہاں آ کر صفائی کا انتظام کریں مینسپل کمیٹی انتظام ہے کچھ آئے کہ یہاں پہ انتظامات کریں صفائی کے حوالے سے کیونکہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں یہاں سے گزرنا ان کا محال ہو چکا ہے تو وہیں یہاں پہ بدموں کے باعث موں پہ رمال دیا گزرنا بھی محال ہو چکا ہے اب علاقہ مکینوں کا یہیں مطالبہ حکام بالو مینسپل کمیٹی انتظام ہے اس سے یہاں پہ صفائی کے حوالے سے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں اقدامات کیے جائیں بہت شکریہ امیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بلٹن میں شامل کریں گے ایک اور اہم خبر تو آپ کو بتائیں کہ صبائی سملی کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ کے زمنی الیکشن کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کی وصولی جاری ہے کاغذات 23 فروری تک جمع کروائے جائیں گے صبائی سملی کے حلقہ پی پی دو سو اٹھارہ کے زمنی الیکشن کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کی وصولی جاری ہے اور اب تک کتنے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے اسی پر بات کریں گے بیورو چیف ملتان رسا ملک سے جی رسا ملک جی بلکل پی پی دو سو اٹھارہ کے زمنی انتخاب کے حوالے سے ملک صاحب کیسی تیاری ہے اور کیسا دیکھ رہے ہیں مقابلہ آپ جی ملک صاحب کیسی تیاری ہے کیسا دیکھ رہے ہیں مقابلہ آپ لگے پر بات کریں گے اور اب بہت بوشت سے اور محنت سے قرمیہ محمد نباز شریف صاحبei نے مہربانی کی ہے عبدالغفار صاحب دوگر صاحب نے مہربانی کی ہے قرمیہ محمد نباز شریف صاحب نے مہربانی کی ہے عبدالغفار صاحب ڈوگر صاحب نے میربانی کی ہے اور میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہے سید یوسف رضا گلانی اور علی موسیٰ گلانی صاحب اور میں محنت کروں گا اور جیت انشاءاللہ بہت قریب نظر آ رہی ہے اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں کچھ کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب عوام کو پتہ ہے جی بلکل علی موسیٰ گلانی بھی یہ کاغذات نامزد کی جو ہے وہ جمع کرانے ہے تو کیا جی اب یہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلس پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہوں گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو اپوزیشن کا الائنس بنا ہے اس کے اندر یہ ڈسیئن لیا گیا تھا کہ جو رنڈر اپ کینڈیڈیٹ ہوگا دوسری جماعت اس کی سپورٹ کرے گی تو یہاں پر ملک محمد عباس رہنس اور ایمینے کے اوپر پیپلس پارٹی یہ سبائی ہلتا ہے ہمارا اچھے سو ساری پیپی دو سو تھارا میں کڑا مقابلہ ہوگا بہت شکریہ رضا ملک تو خانے وال سبائی وزیر پنجاب مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ حسین جہانیہ گردیزی نے محکمہ جنگلات میں پودے لگائے اس موقع پر ان کا روخی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حکومت پاکستان گرین پاکستان بنائے گی ماحول کو کشکوار بھی کرے گی اسی حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں ندیم مغل سے جی ندیم سبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی صاحب خانے والے پہنچے ہیں اور یہاں انہوں نے محکمہ جنگلات کے دفاتر میں شجرکاری مہم کا سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پودا لگائے ان کے ساتھ ڈکٹر کمشیر خانے والا شفاق احمد چوہدری ہیں انہوں نے بھی یہاں پر پودا لگا کر گرین ان کلین پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید ہم بات کریں گے ہم حسین موجود ہیں سبائی وزیر پنجاب حسین جب تحقیقہ ہے کہ حکومت پنجاب کا گرین ان کلین پروگرام کے سلسلے میں شجرکاری مہم کو جاری رکھتے ہوئے تو کیا ہے محسین دیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج موسم شروع ہو گیا ہے اور اس موسم میں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی جائے گی کیونکہ پرائیم منسٹر صاحب کا جو انیشیٹیو ہے گرین ان کلین پاکستان اور گرین ان کلین پنجاب کا اور یہ مہم جو ہے ہم دیہاتوں تک لے جانا چاہتے ہیں اور گرین ان کلین سکیم جو ہے یہ دیہاتوں میں بھی خاص طور پر اس پر توجہ دی جائے گی تاکہ صفائی اور ساتھ ساتھ گرین اور وہ پودے لگائے جائیں گے جو اس ماحول کے لیے بہتر ہوں گے پچھلے عرصے میں کچھ ایسے درخت لگائے گئے جو ماحول کے لیے بہتر نہیں تھے تو ان کو اب نہیں لگانا بلکہ ہمارا جو لوکل فانہ ہے اس کو ہم ترجیح دیں گے اور ماحول کو بہتری کرنے کی کوشش کریں گے جو بلکل ماحول کو بہتر کیا جائے گا اور وہ پودے لگائے جائیں گے جب ماحول کو خوشکوار کریں محمیزہ ڈیپٹرک مشکل خانوال مجود سریف دائے گا کہ زل انتظامی کی جانب سے یہ مہم گشتہ کئی ماہ سے جاری ہے تو کتنے تعداد میں پودے اب آئینا ایک ماہ میں لگائے جائیں گے جی کلین اور گرین پنجاب کے تحت پرگرام کے تحت یہ پرانٹیشن کی کمپین جاری ہے اس میں پہلے بھی مختلف جگہوں پہ اور مختلف سائٹس پہ پرانٹیشن کی گئی ہے آج بھی پیروال فورسٹ کے ریسٹ آوس میں مخدوم سین جانیت صاحب تشریف لائے ہیں منسٹر حکومت پنجاب پرانٹیشن کی یہاں پر سرونی کی گئی ہے اس جو مجودہ بھی پرگرام چاہ رہا ہے اس میں پانچ لاکھ جو پرانٹس ہیں وہ فورسٹ دپارٹمنٹ مختلف جگہوں پہ لگائے گا اس میں فورسٹ دپارٹمنٹ کی نرسنیاں بھی ہیں یہاں سے پودے دیے جائیں گے کسانوں کو بھی دیے جائیں گے تو یہ جو پرانٹیشن کا ایک عمل ہے لگانے کا آلٹی میل لی ہے جو پودے بڑے ہوں گے تو یہ محول میں نہ صرف ایک خوشکوار تاثر کو قیم کریں گے بلکہ یہ ایک سیست مند معاشرے کی طرف بھی ایک قدم ہوگا جی بالکل جیسے کہ خانے والی گفتگوی اپنے سننے ان کا کہنا ہے کہ پانچ لاکھ سے زائد پودے جو لگائے جائیں گے اور یقینی طور پر جیسے گرین پاکستان ہوگا تو ہمارا محول بھی جو ہے وہ تبدیل ہوگا محول کو بہتر بنایا چاہے گا بہت شکریہ ندیم مخال اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تو دوسری جانیب ڈیریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول سید زفریاب حیدر کا کہنا ہے کہ فصلوں پر کیڑوں کے حملوں کی پیش کی روک تھام اور ذریعی ادویات کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے پنجاب میں ٹیمز کو ٹارگٹ دے دیا گیا مزید بتا رہے ہیں ادھر لاشاری جی بالکل ایسے کہ بات کریں گے فصلوں کے اوپر پیسٹ کی اور کوالٹی کنٹرول کے حوالے سے اس کے کنٹرول کے حوالے سے اور پھر جو پیسٹی سائیڈ ہے اس کے کنٹرول کے حوالے سے میرے صرف موجود ہیں پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول سید زفریاب حیدر نکوی صاحب شور کر رہے ہیں آج میں ادھر بھاولپور میں حاضر ہوا تھا آپ نے کچھ کھیت بھی دیکھے ہیں اور اپنے امنے کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے جو ہماری اس وقت کی فصلیں موجود تھیں اس میں گندم تھی اور یہ ویجیٹیبل یعنی سبزیاں تھی عام کے باغات تھے ان پر کہیں کہیں تھوڑا سوڑا یہ بارش کے بعد جو حملہ ہو رہا ہے تو ہم کاشتکاروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پر ویجیلنٹ رہیں بھی انشاءاللہ امید ہے ایسی سپریے نہیں ہوگی لیکن جو باغات ہیں اس پر ساری سپریے جو ہیں وہ پریونٹیب ہوتی ہے اور اسی طریقے سے سبزیات پر جو ہیں اس پر کیڑے کا حملہ ہوتا ہے اس پر سپریے کرنا ہے تیسری بات جو میں یہاں پر حاضر ہوا تھا وہ تھا ہم کارٹن کی آف سیزن منیجمنٹ اس میں ہم نے دو تین کام پہلے کیے تھے ایک تو یہ تھا ہم نے کارٹن فیکٹریوں کا جو کچرہ تھا وہ سارا نکالا اسی طریقے سے آئل میل میں جو کچرہ موجود تھا اس میں پنک بول وارم جو غلابی سنڈی ہے اس کے پروانے ہیں اور اس کے سنڈیاں موجود ہوتی ہیں وہاں سے وہ پروانے بن کر باہر نکلتے ہیں قانون کے شکنجے میں لے کر آئے گا اور کارٹسکاروں کو جہاں بھی جیلی یا غیرمیاری ذریعی عدویات نظر آئیں وہ محکمہ ذرات اور کوالیٹری کنٹول پیسٹ وارننگ کا جو دپارٹمنٹ ہے اس تک وہ بات ضرور پہنچائیں تاکہ ایسے اناثر کے خلاف بھرپور قانونی کاروائی جو ہے وہ کی جا سکے کاروائی کی جا سکے بہت شکریہ ترلاشاری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے حاصر ہوں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک بولٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں تو آپ کو بتائیں کہ بریٹن سکول میں سجا ہے رنگا رنگ سپورٹس کا علاج جس میں سینئر سیکشنز کے بچوں کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلے جاری ہیں اسی پر بات کریں گے علشپا حاصل سے جی علشپا آپ یہاں پر موجود ہیں بچوں کا کیا کہنا ہے کیسا جو سو خروش ہے بیٹن سکول میں آسا جایا گیا ہے رنگا رنگ سپورٹس گالا اور یہاں پر دو ٹیمز ہیں دو طرح میں مقابلہ کافی ایدھر ڈیفرنٹ گیمز کھیلی جاری ہیں بیٹن سکول ہے جاری ہے اس کے بعد ٹاگ آف وائبز کھیل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیلون ریس بچے جو ہیں یہ چار ٹیمز ہیں دو لیزرٹس کی اور دو ایس ایس کی اور ساتھ میں جو آپ دیکھ سکتا ہے اور یہ جو ہے لیزرٹس کی از گیا ہے میں ا odpowiedی بچے پر موجود ہیں لیزرٹ کے ان سے دیکھ سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے کافی دو شکھ روش ہے بچے لیزرٹ کے موجود ہیں جو آپے خوش ہو رہے ہیں ان کی تیم کرتی ہے ان کی ٹیم جیت گئی ہے بہت مزہ آ رہے ہیں اور ہم آخری کے لئے بہت ایک سائٹیڈ ہیں میرے کیمرا میں نے آپ کو سکول پورٹ دکھا سکے اسیز ون نائنٹی اور جو لیزرٹ ہیں وہ ون ایٹی ہیں پر یہ جو یہ مقابلہ تھا جو ہے لیزرٹ میں جیتیا ساتھ موجود ہیں اسیز کے بچے میں ساتھ موجود ہیں ان سے چانتے ہیں اسیز ون نائنٹی کیا کہنا چاہو گے لگتا ہے آپ کی ٹیم جیت جائے گی بچے ایونٹ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ ملتان کی ذکریہ یونیورسٹی میں ملتان فوٹوگرافی کلب کی جانب سے سجائے گئی تصاویری نمائش دلکش تصاویر نے شہریوں کو اپنے سہر میں چکڑ لیا جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا مزید بتا رہے ہیں دپٹی بیورو چیف طیب سیف جب ایک کل کہیں میلے ٹھیلے ہیں تو کہیں شہری زندگی کی اکاسی ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہیں چولستان ہے تو کہیں ہمیں تھر کا جو سہرہ ہے اس کی یہاں پر اکاسی ہمیں یہاں پر دکھائی دی ہے یہ تمام چیزیں ہیں ملتان کالیج آف آرٹس کے اندر ایک ایگزیبیشن لگائی گئی ہے ملتان فوٹوگرافی کلب کی جانب سے بتائیے گا تھوڑا سا ہمیں کہ آپ نے آخر اتنے خوبصور فوٹوز یہاں پر پیسٹ کیے ہوئے ہیں لگائے ہوئے ہیں تو آخر ان تمام فوٹوز کے پیچھے تھیم کیا تھا آخر کتنے فوٹوگرافرز نے اپنا یہاں پر آکے کام پیش کیا ہے اور عوام کا جو ریاکشن ہے اس کی اوپر دعمل ہے وہ کیا ہے اس حالے سے میں بتائیے یہ ہم نے ملتان میں پہلی دفعہ کوشش کیا ہے کہ ایک تھیم کے اوپر پکچرز لگائی جائیں اور ڈائیورسٹی آف کلچر ہم نے تھیم رکھی ہے اس میں مور دن ٹوانٹی ٹو فوٹوگرافرز کی ہم نے ادھر ایگزیبیشن کی یا پکچرز کی اور کوشش کی ہے کہ پورے ساؤتھ پنجاب کو ہم کور کر کے لوگوں کے سامنے دکھائیں کہ ہمارا کلچر پہلے کیا تھا اور اب چینج ہو کے اس کی ڈائیورسٹی اس کی کیا ہو گئی اب کہاں پہنچ گئے یہ بتائیے گا کہ فوٹوز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر بڑی ورائٹی ہے تو دور دراز کے مقامات کے فوٹو بھی ہیں خوبصور مقامات بھی ہیں اس کے اندر ہمارے میلے ٹھیلے بھی ہیں تو اس کے اوپر جو ہمارے فوٹوگرافرز ہیں ان کی کتنی محنت شامل ہے مطلب کتنی عرصہ انہوں نے یہ فوٹوز بنانے میں لگائے پھر انہوں نے اپنے ماسٹر پیس نکال کے آپ کو دیئے یہ ظاہر ہے یہ پورے پاکستان میں کچھ آپ نے لینڈسکیپ دیکھی ہوگی ابھی لگی سکردو کی ہیں اس میں گوادر کی ہیں ساؤتھ پنجاب کی ڈیزرٹ کی چولستان کی ابنکہ انٹیریر سندھ میں بھی بچوں نے جا کے ٹریول کیا اور پکچرز بنائی تو ہم نے کوشش کیا کہ پورے پنجاب کو اور خاص طور پر ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے اس کو ہم نے فوکس کیا پورے پاکستان کو فوکس کیا ہی کیا ہے لیکن ساؤتھ میں ساؤتھ پنجاب کو فوکس کیا ہے اور ایک بیوٹی دکھائی گئی ہے اس کے اندر تمام کی چیزوں کی اور یہاں پر ہمیں کہیں سیرہ دکھائی دے رہا ہے کہیں پانے کی کمی دکھائی دے رہی ہے اور کہیں خوبصور لینڈسکیپ تمام چیزوں کی ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور کہیں میلے ٹھیلے جو روحی کا ایک رنگ ہے وہ ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ایک خوبصورت ایکزیبیشن جو ہے یہاں پر منقض کی گئی ہے اور یہ خوبصورت ایکزیبیشن اپنی تمام تر رانائیوں میں کے ساتھ جو ہے اگلے تین دن تک جاری رہے گی اور ملتان کے شہریوں کو محسوس کرتی رہے گی تو دوسری چانیب رحیم یارخان گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ کریجویٹ کالیج میں زیبالجی ڈپارٹمنٹ کی تیرہ احتمال موڈلز اور پوسٹرز ایکزیبیشن کا آج آخری روز ہے احوال بتا رہے ہیں آمیر بھٹی جنوبی پنجاب کے دوسرے بلے تعلیمی دارے یعنی رحیم یارخان کی گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ کریجویٹ کالیج میں زیرے احتمال سجایا گیا جو ایکزیبیشن تھی پوسٹر اور موڈلز کی آج اس کا دوسرے روز ہے دوسرے روز میں طلبہ طلبات کی کثیر تعداد حال میں آ رہی ہے اور ان زیرے جیوٹرز ایک طلبہ طلبات ہیں انہوں کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور اس حوال سے جو ججز ہیں وہ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں کیونکہ بچوں کے ماں بین ایک تاکریدار مقابلہ بھی ہے اس حوال سے جانتے ہیں جج سمر محمود سے میں ہم بتائے گا کہ آپ نے یہاں پہ ویزیڈ کیا ہے پوسٹرز کے حوال سے موڈلز کے حوالے سے تو کتنے بچے ہیں جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ انہیں انعامات دیں گی اور اس طرح کی جو ایکزیبیشن تھی ہیں کیا وہ تعلیمیدانوں کی روایت میں شامل ہونی چاہیے بینگر ٹیچر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے بچوں کی کیونکہ جنوبی پنجاب بہت بیک ورڈ ایریا سمجھا جاتا ہے تو اگر ہم اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو پرووک کریں گے تو بچے آٹومیٹکلی جو ہیں وہ ان کو انرجی ملے گی اور ٹیچرز کا اس میں رول پلے بہت زیادہ ہونا چاہیے تو ایز ایٹیچر میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں اس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ مورڈن سکسٹی یہاں پہ آپ کو پوسٹرز دیکھنے کو ملیں گے اور موڈلز جو ہیں وہ مورڈن ایٹ یا نائن ہیں تو بچوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ شو کیا اس کے تروں جو چیزیں آپ بک سے پڑھتے ہو اگر آپ اس کو دیکھو گے رول موڈل کے دور تو آپ کو بہت زیادہ اس سے بچوں کو نالیج بھی ملے گا بہت شکریہ امیر اپڈیٹ کرنے کے لیے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ویلکم بیک محکمہ صحت کی جانب سے پولیو زدہ علاقوں سے آنے والے خاندانوں کے بچوں کے لیے انصداد پولیو مہین جاری ہے اور جھوپڑیوں اور بھٹا جات پر موجود خاندانوں کے بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلائے جا رہی ہیں محکمہ صحت آج سولہ ہزار آٹھ سو بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ پورا کرے گا محکمہ صحت کی جانب سے پولیو زدہ علاقوں سے آنے والے خاندانوں کے بچوں کے لیے انصداد پولیو مہین جاری ہے لوتھنا کے علاقے پلوالا میں یونیورسٹی آف لاہور سے آئے ڈاکٹرز کی ٹیم کا فری آئی کیمپ کا نکات کیا گیا فری آئی کیمپ میں پندرہ سو کے قریب مریضوں کا معاینہ کیا گیا مزید تفصیلہ جانتے ہیں مشتاق پھٹا سے جی مشتاق لوتھنا کی علاقہ پلوالا میں آنکھوں کے لیے آئی کیمپ لگایا گیا ہے جس کی نگرانی پروفیسر ڈاکٹر سید ملازم حسین بخاری جو کہ یونیورسٹی آف لاہور سے آئے ہیں اور ان کی دیگر پینتیس ڈاکٹروں کی ٹیم جو ہے اس وقت پلوالا میں موجود آئے دوسرا روز ہے کیمپ کا کال بھی مریض دیکھے گئے تھے آج ان کے فریشن جاری ہیں ڈاکٹر سید ملازم حسین بخاری صاحب میرے ساتھ مجود ہیں میں ان سے بات کروں گا درستے بتائیے گا کیسا دیکھتے ہیں آپ لوتھنا سترہ لاکھ سے زیادہ بادی والا علاقہ ہے جبکہ یہاں پر آئی کے لیے کوئی ہسکتار نہیں ہے کیا کہیں گے آپ میں اس کی کہوں گا کہ کیونکہ آئی کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور میں گزارش کروں کا حکومت سے کہ وہ اس اتنے بڑے علاقے کے اندر ایک سپیشل آئی کا استاد ہونا چاہیے اور لوتھنا اگر ڈسٹرگ ایڈ پورٹر ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسا کیمپس بنایا جائے جس کے اندر آئی کی دوسری ہم نے دیکھا صرف کیٹریکس میں نہیں ہے دوسرے مسائل بھی ہیں ریٹیڈنٹ سیچ پینٹر ہے ایون دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل ان کے لیے بھی گلاکوما بہت زیادہ کل دکھا گیا جس کے مجھ سے وقت جائے اس کے نہ ہونے سے لوگوں کی بنایاں ضائع ہو رہی ہیں ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیمپ کر رہے ہیں اپنی ٹین کے ساتھ بہت شکریہ مشتاق پھٹاپ دیش کرنے کے لیے دوسری جانی بہاول نگر گورنمنٹ سٹی ہائی سکول کے جناہ ہال میں میٹرک انتہانات سینٹر پر تائینات عملے کی ٹریننگ کا عمل جاری ہے مزید بتا رہے ہیں رانا فیصل رحمان بلکل ڈسٹک بہاول نگر میں سینٹر پر تائینات عملے کو ٹریننگ دینے کے لیے بہاول پور سے انتہانات کنٹرولر وہ یہاں پر آئے ہیں اور بہاول نگر سٹی ہائی سکول کے جناہ ہال ہے وہاں پر ٹریننگ دی گئی ہے تمام اسازہ کو اور اسازہ نے جو ان کے جو مسائل تھے وہ بھی کنٹرولر کے سامنے رکھے ہیں اور ان سے حل پوچھا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تاہر حسین جعفری صاحب جو ابھی اس وقت ٹریننگ بھی دیئے ہیں ان سے مزید ہم جانتا ہے کہ جساں یہ بتائیے گا کہ بہاول نگر میں جو سینٹرز قائم کیے گئے ہیں کتنے سینٹرز ہیں اس کے علاوہ عملہ کتنا ہے اور سیکیورٹی کی قائم حضامات کیے گئے ہیں سپروازی سٹاف کے حوالے سے ہم نے تینوں ڈسٹک میں ٹریننگ ورکشاپ رکھیں گے اور اس میں ہم انشور کرتے ہیں کہ جو ہمارا سپروازی سٹاف ہے ان کی اٹینڈنس ہو جائے ہمیں پتا چل جائے ہمارے ہر سینٹر میں سپرینڈ اور ڈیپٹری سپرینڈ دونوں موجود ہوتے ہیں جب ہماری ورکشاپ ہوتی ہے اس میں وہ سارے اسو پیس جو اگزیمنیشنز کے لیے ہم نے ان کو پہلے سے دیئے ہوتے ہیں پتا ہوتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہر دفعہ جو نئی ہوتی ہیں تو وہ جو نئی چیزیں ہیں وہ ان سے ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کو اچھا طریقے سے ہماری ٹریننگ ہو جائے اور ان کی لرننگ ایفیکٹیو ہو جائے اور اس کے بعد جو ہمارا ایگزیمنیشن جب یک امار سے ایگزیم ہونا ہے تو اس کے لیے یہ پریپریٹری ہماری ورکشاپ ہیں آج کا جو ہماری ٹریننگ ورکشاپ بھاول نوگر میں تھے اسی طرح سے بھاولپر میں ہوئی ہے پھر ریمیارکہ میں ہم نے کرنی ہے تو اس میں ساری چیزیں جو اپنے سپروازی سٹاف کو ہم نے بتانی ہوتی ہیں وہ انڈیویزیل ہم ٹریننگ جاری ہے بہت شکریہ رانا فیصل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے صرف اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تاثرات کے لیے دیکھتے رہیں صرف روحی